کراچی میں فکسٹ کے بانی اور تحریک انصاف کے امینے عالمگیر خان کو پولیس نے حراست میں لے لیا عالمگیر خان کے حمراہ متعدد افراق تو بھی حراست میں لیا گیا ہے گرفتاری کے وقت عالمگیر خان نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مار دیا جبکہ احتجاج کے دوران پولیس اہلکاروں پر فکسٹ کے کارکنوں کے حملے میں دی ایس پی اور سب انسپیکٹر زخبی ہو گئے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جہاں پہ فکسٹ کے بانی اور تحریک انصاف کے امینے عالمگیر خان کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اب یہ آپ کو بتائیں وزیر بلدیات سن سعید خانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں اگلی میں فریکچر ہوا ہے شاید وہ بھی یہاں موجود ہوگا اگر ہیں تو یہاں ان کو پیچھے بھیج دیں اگر ہیں تو ان کو پیچھے بھیج دیں ایک ہمارے کارکن ہیں ان کے موں پہ یہاں کچھ پتہ نہیں لاتھی ماری ہے گھونسہ مارا ہے کیا مارا ہے وہ اس کے موں پہ نشان ہے پہ نشان ہے ایک کے یہاں پیچھ پہ لگا ہوا ہے دھنڈا ہے کیا لگا ہے اس کو یہاں نظر آئے گا اگر آجاتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں بس وہ باقی کوئی پیچھے نہ آئے وہ آئیں اس طرح آٹھ ٹوٹل کارکن ہمارے زخمی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو نشان ہے یہ اس کو لاتھی کا نشان ہے اور وہ جس کے پتانکے لگے ہیں یہ اس کو یہ لاتھی کا نشان ہے اسٹیچز کس کا لگا ہے یہ تمہاری کو دکھا ہو جاتا ہے ہمارے دکھا ہو جاتا ہے ہمارے زخم نہیں کھوڑ لگا ہے اس کو یہ لگا ہوا ہے اس کو یہ اسٹیچز دکھے ہو جاتا ہے آٹھ ہمارے لوگ اریسٹ ہیں جس میں اکبر خان ہے سید نواز خان ہے تاہر ہے شکیر ہے سرفراز جعوید خان اسماعیل میمن اور نومان خان آٹھ لوگ اریسٹ ہیں آٹھ لوگ ہمارے زخمی ہیں اور یہ کچھ کو تو میں نے دکھایا کہ نو ہیں نو اریسٹ ہیں نو لوگ ہمارے اریسٹ ہیں دیکھیں میں نے مجھے خورم شہر زمان کا بھی فون آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے میں نے بالکل کہا کہ نہیں ہونا چاہیے اور میں سیاسی کارکون ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ہم حکومت میں اگر ایسی سورتیال پیدا ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احتجاج کرنے کا آپ کا حق ہے لیکن اگر آپ میرے گھر کے دروازے پر آ کر کہو گے جی میں کچھرا پھینک رہا بھی میرا حق ہے گٹر کا پانی پھینک رہا بھی میرا حق ہے تو یہ آپ کا حق نہیں ہے ابھی ایمکیوم نے کیا نے احتجاج پانی کے خلاف بہت 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 انہوں نے ریلی بھی نکالی مزارے بھی کیے جماعت اسلامی نے بھی کیے اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں اس نے بھی پہلے ایک مزارہ خموشی کیا اس نے بھی بہت سارے کیے ہیں ہم نے کبھی کوئی کاروائی نہیں کیے کچھ چیز نہیں کیے لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پر اپنے دفتروں کے دروازوں کو بند کر کے یہ تماشا کرنے نہیں دیں گے ہمارے کارکنوں بلائیں گے ہم نہیں لڑیں گے کسی سے لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ اگر میرے گھر کے دروازے پر کوئی کچھرا پھینکنے آئے تو میں اپنے کارکنوں کو کھڑا کروں اگر میرے دفتر کے دروازے کو کوئی بند کرنے آئے کچھرا پھینکنے آئے گھٹر کا پانی پھینکنے آئے تو میں اپنے کارکنوں کو کھڑا کروں یہ مرحق ہے میں نے خورم کو یہ کہا کہ کیا کل آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے پیپلز پارٹی کے پانچ سار لوگوں کو کٹھے کروں اور یہ کہوں کہ یہ بجلی کے پر مہنگی ہو گئی یہ گیس مہنگا ہو گیا ہے اور ہم آگے آپ کے گورنر ہاؤس کے اندر کچھرا پھینکیں گے گھٹر کا پانی پھینکیں گے آپ کو اچھا لگے گا یہ ہم آپ کے کسی اور لیڈر کے گھر پہ یا دفتر پہ جا کر یہ کچھرا پھینکیں اور یہ سارا گھنٹ کریں مہنگایی تو ہو رہی ہے نا لوگ پریشان تو ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مناسب نہیں ہمیں زیب نہیں دیتا یہ جو نئینے لوگ جن کو سیاست کا پتہ کچھ نہیں ہے یہ آگئے ہیں اور یہ بھرکتیں ہیں کچھ عرصہ پہلے سخی حسن ہائیڈرینٹ پر ان کے ایم این اے نے اسلم خان نے خود جا کر حملہ کروایا وہاں فائرنگ ہوئی ہے کسی کے پیر میں گولی لگی ہے جو میں نے سنا ہے کہ اس کا پیر کٹ رہا ہے جس کو گولی لگی ہے وہاں ان کے ایک ایم پی اے بھی ساتھ تھے کٹ چکا ہے بھائی کٹ گیا اس کے پیر ریاض ہے ریاض زیادہ پہنی کیا نام ان کے ایم پی اے وہ ایم پی اے بھی وہاں پہ ساتھ تھا پھر اس کے بعد ایک اور ایم پی اے صاحب ہیں وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کس طرح وہ پولس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ تمہیں ننگا کر دوں گا تمہیں لٹکا دوں گا تمہارا محشر کر دوں گا مطلب آپ ایم پی اے میں بنے ہو بھائی کوئی ماہ باپ کوئی داداگیر نہیں بن گئے ہو اس شہر میں ایم پی اے بڑی بدماش کوئی نہیں آئی ہم ان سے نہیں دبے ہم ان سے نہیں جھکے انہوں نے مجھے اقوا بھی کیا میری گاری پر فائرنگ بھی ہوئی میرا سب کچھ ہوا ہے لیکن کیا ہماری زبان بند ہو گئی ہم ان کے سامنے بھی بھولتے رہے تو آپ ان سے بڑے داداگیر اور بدماش نہیں ہو یہ ذہن میں رکھو اگر آپ کو کسی وجہ سے شہر پر اس ملک میں مسلط کر دیا گیا ہے آپ کو سیاست کا نہیں پتا بسملیوں میں آ گئے ہو تو سیکھ لو کوئی تمیز سیکھو کوئی دائرہ سیکھو یہ احتجاج کرنے کا جو حق کہتے ہیں پرومن حق بھئی اس کا محدود حق ہوتا ہے یہ لا محدود نہیں ہے جہاں میرے حقوق شروع ہوتے ہیں وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے اس گیٹ کے اندر آپ کو کوئی حق نہیں کہ احتجاج کرو اس گیٹ کو بند کر کے احتجاج کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ کرو وہاں کھڑو جو پرومن کھڑے رہا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جہاں اگر پتا ہوں مجھے کہ میرے گھر کے پاس یا میرے دفتر کے پاس یہ ڈککن چور آ رہا ہے اس کی حرکتوں کا مجھے پتا ہو میرے کارکنوں کو پتا ہو تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھے آپ یہ کہلے اگر کہے کہ میں سیما ہو جاتا ہوں جو پچھلی اس نے حرکت کی ہے تو کیا مطلب ہے ہم چھوڑ دیں سیما ہو جا گئی جو مرجے کرتا پھرے بھئی نہیں ہو سکتا یہ ہمارے کارکن ہوں گے اگر آپ چاہتے ہو گے جگڑا ہو آگے پڑے رب کو بتائیں عرفان صدیقی کو زمانت منظور ہونے کے بعد اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا سپیکر اسمبلی نے عرفان صدیقی کو ہت کڑی لگانے پر ریپورٹ طلب کر لی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے سابق مومن خصوصی کو جمعہ کی رات اسلام آباد سے قرائے داری ایک کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا جس کے بعد مقامی مجسٹریٹ نے عرفان صدیقی کو چودہ نوزہ جوڈیشل ریمان پر اڈیالا جیل بھیج دیا مسلمی نون کی جانے سے اس فیصلے پر حکومت کو شدید تنقیق کا نشانہ بنائے گیا تھا اور وفاقی وزیر داخلہ عجاز شاہ نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جس کسی نے بھی کیا ہے اس سے تحریک انزلی عجاز شاہ نے عرفان صدیقی کی گرفتاری کا الزام بھی نون لیگ پر ہی آئیت کیا تھا اسسن کمیشنر مہرین بلوش نے عرفان صدیقی کی زمانت منظور کی جس کے بعد سپیشل مجسٹریٹ نے بیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض نواز شریف کے سابق معامل خصوصی کی زمانت منظور کر لی کانونی کاروائی پوری ہونے کے بعد عرفان صدیقی کو اڈیالا جل سے رہاک کر دیا کیا عرفان صدیقی کو حتیلی لگانے کا معاملے کی سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسے نے ریپورٹ طلب کر لی آئیت اسلام آباد کو ریپورٹ سمیت پارلیمنٹ طلب کر لیا کیا سپیکر قومی اسمبلی نے وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا عرفان صدیقی کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتاری اور حق کلی لگانے پر تشویش کا اظہار بھی کیا کیا سابق وزیراعظم نواز شریف کے مشیر اور سینئر صحافی عرفان صدیقی کہتے ہیں پچھلے پینسٹ برس سوائے کلم سے لکھنے کے کچھ نہیں کیا انہیں لے جا کر اگلے دنہت کڑی لگا دی گئی انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ایسا سلوک کیا گیا جیسے وہ بہت بڑے دہشتگرد ہیں گرفتاری اور رہائی کا عمل مزہ کا خیص ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون کسی کے اشارے پر عمل کر رہا ہے اس واقعے کا تعلق ہے میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیوں پیش آیا اس کے معرکات کیا تھے اس طرح سے جیسے کوئی بہت بڑا دہشتگرد ہوتا ہے اس انداز سے یہاں کے لے کے جاتے اور رات رکھتے ہیں تھانے میں اور اگلے دن ہینڈ کافٹ اس میرے رائٹ ہاتھ میں اتکڑی ڈالتے ہیں اور دوسرے بندے کے بھی اور دونوں کو اتکڑی لگایا ہوئے وہ عدالت کے سامنے لے کے آتے ہیں محترمہ جو جاج صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ آپ دیکھ رہی ہیں جس میں یہ اتکڑی لگی ہے وہ کہلے گے جی میں نے کہا کہ اس ہاتھ کے اندر پچھلے ساٹھ پینسٹھ برس میں میری عمرہ پچھتر برس ہو چلی ہے میں نے سوائے کلم کے سوائے کاغذ کے اور کوئی چیز نہیں اٹھائی یہ مزہ کا خیز قیفیت ہے ہماری عزت نفس ہماری عبرو سب کچھ لوگوں کے اشارہ عبرو سے جڑی ہوئی ہے مسلم لکھ نون کے سیکیٹری جرنرل احسان اقبال کا کہنا ہے کہ عرفان صدیقی کو بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا امریکہ سے ملنے والے ساڑھے بارہ کرو ڈالر ایف سکسٹین تیاروں کے مانیٹرنگ کے لیے ہیں دورہ امریکہ پہلا دورہ ہے جس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا نون لیک جبر کے خلاف جنگ لٹتی رہے گی ہمارے نہائیتی سینئر صحافی عرفان صدیقی صاحب کو ایک بے بنیاد جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے گرفتار کیا گیا سرائے ترقی گر کے تین فیصد پر آ چکی ہے اسی طرح پاکستان میں اگر عمران احمد نیازی کی حکومت رہ گئی تو اگلے چار سالوں میں ممت سابق وزیر خزانہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صد عمر کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے پرگرام میں جانے کے بعد خرابیاں پیدا ہونا شروع ہیں پاکستانی معیشت کو مکمل طور پر بدلنے کا موقع سنسر کیا گیا روپے کو مصنوع اطاقہ دینے پر اس آگڈار کو الزام نہ دیں یہ کام ہر حکمران نے کیا ہے صد عمر اپنی ہی حکومت پر برز پڑے گراوچ میں تقریب سے خطام میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں چلے گئے اگر نہ جاتے تو بہتر تھا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے اعلان کے بعد خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ پانڈا بانڈ سکوک پر کام ہو رہا تھا لیکن آئی ایم ایف معاہدے کے بعد اسے موخر کرنا پڑا پاکستانی معیشت کو مکمل طور پر بدلنے کا موقع سنسر کیا گیا اسد عمر نے انکشاف کیا کہ وزیراعظم نے انہیں کہا ہے کہ میں رسک لینے والا بندہ ہوں لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ پروگرام لینا ہوگا اسد عمر نے کہا ہے کہ اگر معاشی فیصلے دوہزار تئیس کے الیکشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے تو حالات دوہزار اٹھارہ جیسے ہوں گے انہوں نے کہا کہ روپے کو مصموعی طاقت دینے پر اس آگدار کو الزام نہ دے یہ کام ہر حکمران نے کیا ادھر معاملی خصوصی پر آئیتر صاحب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ ایرا کے فن سے چوری نہیں ڈھکیتی کی گئی شہباز شریف نے عدالت نہیں اخبار سے شکایت کی جس صحافی نے شہباز شریف کے خلاف قبر دی وہ اپنی قبر پر قائم ہے شہباز شریف سچے ہیں تو عدالت سے رجوع کریں انہوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے این آر او دیا تو سب سے پہلے میں حکومت چھوڑ دوں گا وہ اسلام آباد نے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور نہ صرف ایرا کے فنڈ میں اسے چوری کی باقی تین جگہ جہاں پہ بھی آپ نے اس کی تائنیاتیاں کروائی وہاں بھی وہ چوری کرتا ہے پچیس جولائی کو یہ وقت دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے مقدمہ داخل کر دیا ہے آپ نے سو تو کیا نہیں آپ نے کہا وعدہ کیا تھا دعویٰ کیا تھا آپ مقدمہ کریں گے وہ مقدمہ کی طرح ہے آپ نے تو اس اخبار کو آپ نے میل آن سنڈے کو کمپلینٹ کر دی کہ آپ نے بڑی زیادتی کی لیکن سب سے خوبصورت بات ہے کہ چار صفاتی شکایت کے اندر جو کہ انہوں نے خبار کو کی ہے کسی عدالت کو نہیں کی جس صحافی نے یہ خبر کی وہ آج بھی اپنی خبر پر قائم ہے چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل علامہ تاہر اشرفی نے لاہور میں اہز تحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان اور گوانتا ناوہبے میں پاکستانیوں کو واپس لائے قوم کی بیٹیوں کو بیڑیاں اتروائیں پاکستانیوں کو بیڑیاں شہباز شریف نے لگوائی تھی مسئلہ کشمیر کو وزیراعظم عمران خان نے عالمی سطح پر اٹھایا ہے میں نے ان بچوں کو جن کو سب نے لاوار چھوڑا تھا میں نے افغانستان کی جیلوں سے ایک ایک پکڑ کے یہاں واپس لائیا وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ آباد ہیں میں کیوبا سے یہ گونتا ناوہبے جیل آپ سنتے ہوں گے ستاون اپنے نوجوانوں کو واپس لائیا ہم نے یہ کیا ہے مسئلہ کشمیر پر وزیراعظم عمران خان نے دورے کے دوران پہلی مرتبہ اس عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا گیا ہے ملتان لیے چلے گے جہاں شاہبہ متقریش میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھئے عمران خان صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپران اکومنٹ اور صدر مشربنی صاحب پوری طرح ان کے مقصب کو سمجھ نہ پائے اور انہوں نے کچھ اعتراضات ہوتا ہے اپنا ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے ہم نے احتراماً اس ملاقات کو پوسپون کر دیا عمران خان صاحب نے اور ان کی خدمت میں گزارشات پیش کی کہ اس ملاقات کا مقصد کیا ہے اس اس ملاقات کا مقصد کیا ہے ان کی خدمت میں ارز کی ان کو اعتماد میں لیا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ طالبان کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور طالبان کی قیادت نے بھی آمادگی کا اشارہ دیا ہے کہ وہ انہیں اگر انمیٹیشن دیا گیا تو وہ تیار ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائلوگ یعنی کہ افغانستان کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں جو آپس میں ماضی میں ایک دوسرے سے دست و گریبان تھی وہ مل پہنچ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں ہم انہیں قائل کرنا چاہیں گے ان کی خدمت میں اپنے گزارشات کریں گے اور اس کی بجا یہ ہے امران خان کی کریڈیبلیٹی ہے کریڈیبلیٹی اس لیے ہے کہ امران خان واحد وہ پاکستانی لیڈر ہیں تو مسلسل کہتے آئے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے مذاکرات ہیں اور یہ ان کی سوچ کے قریب تر تھا مذاکرات ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں آمن ہوتا ہے انخلاہ ہوتا ہے اور وہاں ایک بیس اور اب آپ کو بتائیں شمالی وزیرستان اور طربت میں شہید ہونے والے چار فوجی جوانوں کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کرتی گئی مقامی سبل اور عسکری قیادت سمیت اہلِ علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوان محمد بچل کی نماز جنازہ ان کے ابائی قصبے صوب و اوگاہی میں ادا کر دی گئی آلہ حکام سمیت اہلِ علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی شمالی وزیرستان میں ہی شہید ہونے والے حوالدار خالد محمود کا جزد خاکی ابائی علاقے چشتیاں پہنچایا گیا جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی شہید کے بھائی صیف اللہ کا کہنا ہے کہ چھوٹے بھائی کی شہادت پر فخر ہے اور زیوطن پر ہر جان قربان ہے شمالی وزیرستان میں دیشت گردوں کا نشانہ بننے والے سپاہی نویت کی نماز جنازہ ابائی علاقے کالو میرا حویلیاں میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں عسکری اور سیول قیادت سمیت اہلِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی تربت میں دیشت گردوں کی فارنگ سے شہید ایف سی اہلکار حفیظ اللہ کو مستونگ کی تحصیل کرد گاپ میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق کیا گیا نماز جنازہ میں ایف سی حکام اہلِ خانہ اور اہلِ علاقہ نے شرکت کی شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں دیشت گردوں نے ہفتے کے روز پاک فارٹس پر فارنگ کر کے دس جوانوں کو شہید کر دیا تھا آپ کو کوئڑا لے چلیں گے جہاں مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں یہاں جمع ہے کہ ہمیں پاکستان میں جالی اور کٹ پتری حکومت قابل قبول نہیں ہے ایک ایسی حکومت جو پاکستان کے نظریاتی شلاح کے لئے خطرہ ہو ایک ایسی حکومت کہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے عقیدے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دلوں کی آواز ان کے عقیدے کے احساسات کے لئے خطرہ ہو ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوتوں کے خلاف ایسے بیرونی ایجنڈوں کے ایجنڈوں کے خلاف ہم عالمی قوتوں کے اس طرح کے نمائندوں کے خلاف ہم جالی طور پر قوم پر مسلط ہونے والوں کے خلاف برسر پیکار طبل جنگ بجا چکے ہیں اور ہم آج اس وقت اپنے گھروں کو جائیں گے جب اس حکومت کا خاتمہ کر کے ان کو زلط اور رسوائی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس بھیجنگے جالی وزیر اعظم جالی وزیر اعظم میں آج بڑے واضح انداز میں پاکست کے تمام لیاستی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کو پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پرامن رکھنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے جوانوں کی قربانیاں دی ہم نے علماء و اکابر کی قربانیاں دی لیکن فساد برپا کرنے والوں کی حوستہ شکری کی اور اس ملک میں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم ایک سیاسی ماحول کے ساتھ کھڑے ہوئے میں پھر ایک بار اپیر کرتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان مت بناو میں پاکستان کو کھندرات نہیں دیکھنا چاہتا میں پاکستان کو روب تردی دیکھنا چاہتا ہوں لیکن اگر تم بزد ہو کہ ہم ناجائز ہو کر بھی ملک پر مسلط رہیں گے تو آؤ دو دو ہاتھ کر لیں دیکھا جائے گا کہ پھر آپ کا مستقبل کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے میرے بہترم دوستو گزرشتہ سال پچیس جولائی کو الیکشن ہوا اور پچیس جولائی کو پاکستان کے عوام کے مندیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے عوام کا مندیٹ چوری کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بناائی اپنے مرضی کے نتائج مرتب کیے اپنی مرضی کے لوگ جو عوام کے مسترد کردہ تھے ان کو جبر کی بنیاد پر قوم پر مسلط کیا تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ موقف تیہ کر لیا کہ یہ الیکشن جالی ہے یہ الیکشن خلائی ہے یہ حکمران ہمیں قبول نہیں ہے بدترین دھاندی ہوئی ہے الیکشن کمیشن شفاف اور غیر جانبدار الیکشن نہیں دے سکا ہے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اس متفقہ موقف کے بعد اپنی جگہ پر کی موقف تیہ ہے لیکن اس موقف کو زندہ رکھتے ہوئے عوام کے ساتھ مسلسل وابطے میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں رہیں اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئٹے تک ہم نے سفر کیا ہے اور کوئی پندرواں یہ ہمارا ملین مارچ ہے پھول ملک کے عوام میں ہم نے بیداری پیدا کی ہے اور آج آپ کا یہ اجتماع جس کے طول و عرض کا اندازہ بگانا مشکل ہے یہ پبلک کی آواز ہے یہ عوام کی آواز ہے یہ ملک کے گلی کوچے کی آواز ہے اور اس آواز کو سمجھو یہ نوشتے دیوار ہے اس کو پھلو آپ نے دیکھا کہ اس موقف کو تیہ کرنے کے بعد ہم نے اس ملک میں کیا دیکھا ایسے حکمران جبرل مسلط ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ستت لعنتهم ولعنهم اللہ وَكُلُّ نَبِي الْمُجَابِ چھے لوگ وہ ہیں کہ جن پر میں نے بھی لعنت بیجی اور اللہ نے بھی لعنت بیجی اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک ہے الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرُوتِ جو جبری طور پر قوم پر مسلط ہوتا ہے جمہوریت کو ہم جانتے ہیں کوئی بیروکریٹ اور کوئی جملیل ہمیں جمہوریت کے معنی نہ سکھائے یہ تشریح ہم نے کرنی ہے ایک جمہوریت پسندے کرنی ہے جو عام کے مزاج کو سمجھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ عالیلہ غیر اعلانیہ ایک مرشلہ ہے جو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تم نے ایک جالی اکثریت کی آر لے کر ملک پر حکومت کرنے کی کوشش کی ہے کس کے جملے کو پورا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ جمہوری حکومت نہیں ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً وہ جمہوری حکومت نہیں ہے ہماری بات حجت ہے تمہارے دعوے حجت نہیں ہے لیکن بہت ہی جلد ان کا ایجندہ بھی اور ان کی کارکردگی بھی سامنے آئی آپ نے دیکھا کہ ملک کی معیشت دوبنے کی طرف چلی اور پاکستان کی معیشت کے کشتی ہچکولے کھالے لگ گئی اس سال بجٹ پہ اس سال کے بجٹ پہ جو پچھلے سال تارگت مقرر کیا گیا تھا قومی مجبوعی پیداوار کا ساڑھے چھے فیصد تھا لیکن آج انہا اہل خطبرانوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں قومی مجبوعی پیداوار کا حدف ڈھائی فیصد رکھ لیا انہا اہلوں نے پہلا بجٹ ہی ایسا پیش کیا کہ جس میں اس ملک کے اس ملک کی ترقی کی کوئی تصور موجود نہیں ہے بیندل اقوامی تاون بھی ان کو حاصل نہیں ہے بیندل اقوامی ادارے بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایک چین تھا جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اس کی سرمایہ کاری کو ضائع کر دیا گیا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی پاکستان میں اس کے سرمایہ کاری کے عمل کو محتل کر دیا گیا اور پاکستان کا روپیہ ایک سو چار سے ایک سو ستا سٹ پہ چلائی گیا کیا محیشت تم نے ملک کو دیئے تم نے ملک کی محیشت کے بیڑا غرد کر دیا اور میں اس لئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ آج کی متمدن دنیا میں کسی ریاست کی بقا کا مدار وہ ملک کی محیشت پر ہوا کرتا ہے ملک کا دفاع اور دفاعی قوت دوسرے درجے کا سبب ہے پہلی چیز وہ ملک کی محیشت ہوا کرتی ہے سوویٹ یونین کا انجام دیکھیں فوجی لحاظ سے وہ کمزور نہیں تھا لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ ڈوب گیا تو سوویٹ یونین بھی ساتھ دوب گیا آج خود امریکہ کو یہ احساس ہے امریکی صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا میں جنگوں کے ذریعے امریکی محیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور امریکی محیشت ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے وقت پر اس نے ادراک کیا کہ مشکوستہ سے بھی فوجے واپس بلاؤ افغانستان سے بھی فوجے واپس بلاؤ کوریا سے بھی اپنی فوجے واپس بلاؤ اور وہ اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے کہ معاشی بدھانی امریکی ریاست کے لئے نقصان دے ہیں کیا پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ اس کی محیشت بیٹھ جائے اور ہم اپنی ریاست کو باقی رکھ سکیں گے تو ایسے حال آپ نے ظاہر ہے کہ پھر پہلا بجٹ آیا اور پہلے ہی بجٹ کے بعد ملک کے طول و عرض میں ہماری تاجر برادری نے ہر تال کیا اور محلے کے چھابڑی والا بھی چھوٹا دکاندار بھی گاؤں کے دکاندار بھی اس نے دکانے بند کی اور اس ناکام محیشت اور ناکام بجٹ پر احتجاج نوٹ کر آیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب ہر تال سب سے کامیاب احتجاج جو تاجروں نے کیا وہ دنیا نے ثابت کیا کہ پاکستان کی محیشت کا کیا حال ہے ملک کی تاجر برادری پاکستانی محیشت کا چہرہ ہوا کرتا ہے جب ان کا یہ حال ہے انہوں نے اس طریقے سے اپنا احتجاج نوٹ کر آیا اس کے بعد کونسی بات رہ جاتی ہے کہ ہم ان کو مزید موقع دیں کہ تم نہ جائز بھی ہو تم نہ لائق بھی ہو تم نہ اہل بھی ہو اور پھر بھی تم ہم ملک کی محیشت آپ کے حوالے کریں ہم ملک کی محیشت مزید ان کے حوالے کرنے کے متحمل نہیں ہے میرے محترم دوستو بیروزگاری کا یہ عالم ہے کہ آج ملکن و جوان در بدر اور ٹھوکرے کھا رہا ہے سرکار کے دروازے پر کھڑے دروزگار کی بھیک بانگ رہا ہے لیکن وہاں سے دھدکارا جا رہا ہے ملک کا نوجوان آج پہ روزگاری کے ہاتھوں خودکشی کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اس کا مستقبل تم نے تعلیق کر دیا ہے تم نے دعوی کیے کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے نوجوان نے تم سے امیدیں وابستہ کی لیکن گزشتہ ساتھ آٹھ بہنوں میں تم نے جس طرح ملکی نوجوان کو مایوس کیا ہے تعلیمیافتہ نوجوان کو مایوس کیا ہے جس طرح تم نے ان کو بیروزگار کیا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس کی کوئی مثال نہیں سکتی ہو میرے محترم دوستوں آپ نے دیکھا کہ ان چند مہنوں میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی کہ آج ملک کا ہر غریب انسان کرا رہا ہے اس کی کمر ٹوک گئی ہے تیس سے چالیس ہزار روپے ماہانہ کمانے والا آج مہنگائی کے ہاتھوں وہ بازار میں راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے اور غریب کا یہ حشر ملک میں کر دیا ہے کہ آج وہ کرد میں مبتلا ہے وہ کراہ رہا ہے اور ایک طرف روپے کی بھی خدری ایک طرف نوجوان کی بے روزگاری ایک طرف کمر ٹوڑ مہنگائی ایک طرف غریب کی بدحالی اور دوسری طرف ٹکسوں کا جبری بھرمار کہ اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں اور پچاس ہزار روپے میں آپ کو یہ چیز خریدتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو چیک دینا ہوگا یا اپنا اشرافتی کار دے رہا ہو لوگوں کی زندگی تنگ کر دے تم نے اور کہتے ہو کہ یہ دستاویزی معیشت ہے دستاویزی معیشت یہ مغرب کا ایجنڈا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے اس دستاویزی معیشت کے نام پر پاکستان کے گلی کوچے کے ہر انسان اور ہر دکاندار کے جیب تک پہنچنا چاہتا ہے پیرے محترم دوستو آج ملک کا وکیل چیخ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک قانون کے مطابق نہیں چل رہا یہ قانون کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں آج اگر کوئی جج اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے منشہ کے مطابق فیصلہ نہیں دیتا وہ جج بھی غیر محفوظ ہے اس کی نوکری بھی دعا پہ لگی ہوئی ہے ضمیر کے مطابق عدل انصاف کے تقاضوں پر وہ فیصلہ دینے کے قابل نہیں ہے اور ایک جج صاحب کا تو ویڈیو بھی سامنے آ گیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا کہ میں ہر قیمت پر نواز حریف کی خلاف فیصلہ کروں اس طرح کے مترازہ فیصلے یہ کس طرح قوم کو قبول ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اس بلٹن سے اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں باخبر چوبیس کھنٹے